جدیدیت ملتاقہ یا کاشف القروب اغفر زمیک اللہ بحرمتی محمد مال محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ورحم الراحمین اللہم مرزقنا زیارة الحسین علیہ السلام وحجا بیتک الحرام وشفاعته جوم القیامة اللہم اجل لولیك الفرج اللہم اجل لولیك الفرج اللہم اجل لولیك الفرج والآفیت والنصر ومطفی عمره ربنا تقبل منا وانا قاند صمیع العلیم بجائی محمد وعالی طاہرین انہا دوام دی کبولیت واسطی صلوات اپنے اپنے مرومین دی بلندی درجات وستی اقیدت نال صلوات اللہم اجل لولیك الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجل لولیك الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم المدفون بیرز المدینہ رسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود اللہ احمد محبوب بیلہ اہل اعلمین صلی اللہ علیہ وسلم والبرک مرکبہ وصدرت المندہ منزلہ وقاقاق سینے ودنا مکامہ وقال قند نبیم وآدم بین المائبتیم صلوات لذیف طورت اشتہارو وفی الانجیل اذکارو وفی زبور عصافه وفی القرآن علانه وما ارسلنکا اللہ رحمتا للاعلمین صلوات اللہ رحمتا للاعلمین رحمتا للاعلمین وما ارسلنکا للاعلمین وما ارسلنکا للاعلمین اللہ رحمتا للاعلمین وما ارسلنکا للاعلمین وما ارسلنکا للاعلمین اگر اولادہ مل دیا پہیاں تا بار میں دا صدقہ جائداد مل دی پہئے بار میں دا صدقہ جوان چڑھتے پہین تا بار میں دا صدقہ کھاندے پہین چلتے پہین سمدے پہین تا بار میں امام دا صدقہ جس ہستی دے صدق اولادہ جائدادہ ملین پہ قیمین او ہستی دے تعارف اپنی اولادہ کو کراننا واجب ہے مَا مَا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَ تَمْ جَاہِ لِيَا یہ وہ حدیث پیمبر کہ جیلی عالم اسلام دے ہر مغب اور حرفی کے دے اندر انہیں کتب دے اندر موجود ہے نبی نے فرمایا مَا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ کہ جیلے بندائیں رنگناس دنیا تو ٹرگیا کہ اپنے زمانے دے امام دے سجان پہجان معرفت نہ رکھ دا ہویا مَا تَمَا مِتَ تَنْ جَاہِ لِيَا نُو دی موت اور بجاث دی موت اچھ کوئی فرق نہیں جی حلت دی موت تو انسان اس وقت بچ سکدے جلے زمانے دے امام دے معرفت رکھ دا ہوسے میرے موطرم بہت تولانی موضوع ہے باج میں امام دا کئی اشرے بندہ پرنا چاہوے زمانے دے امام دے وجود ناظرین دے قدبی وقت تھوڑا ہو سی لیکن زندگی بہت دولانی ہے باج میں امام دے اور بلخصوص جگہ آج کل اشکالات بار میں امام علیہ السلام دے ذنگی دے غیبت صغرہ غیبت کبرہ غیب امام دا فیدہ کیا ہے ارزتو علاوہ زمانے دے امام دے شان اجتوہین پہ کرنن احانت پہ کرنن انا کم عقل لوگانو اتنا علم نہیں کہ ایساں این حسنے کو امام اس گل نہیں مننا جو فقت رسول دے اولاد بلکہ این رشتے تو ہٹ کے بھی اللہ دی بھری کائنات اینا تو بڑا کوئی عالم نظر آوے ہا تا سو کوئی امام من گنوہا ایسا فقت نبی دی قربت اور نبی دی رشتے داری دی وجہ تو اینا کو اپنا امام نہیں منے دے قربت اللہ میں آر اپنی جھاتے لیکن اینا تو بڑا نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی عادلے نہ کوئی اینا تو بڑا کائنات ہے کوئی لیڈر نظر آدھے جاندے اندر امامت یا صفات موجود ہوں ان کائنات دی ہر صفت نظر ہی علید علید پتنا جاندی میں کوئی ایسی صفت نہیں اتنا سوشل ڈسٹنس تا جاکٹر ہی نہیں آدھے فاصلہ جتنا تسا رکھی بیٹھے ہو چلو بندہ فاصلہ رکھے سوشل ڈسٹنس ہونا چاہید ہے جو زدہ کئی ادھا دن کوئی فٹاں چوئے سوشل تنا کریں دن دور گئے تا بہی میں ایک جگہ تھے وقت دنایا بھی تسا اتنے پرے پرے باندے ہو تا ہر بندہ آب اچھا نہیں چھوڑے اندعونا کہ جی اساں اگر اپنا پلٹر چھوڑ دیا تو سا کو روم ہونی نہیں آمتا کچھ بندہ دیں مجبوری یہ نہیں ہوتی ہے کہ آب نیچاہتے نباہ ہونا تو انہوں کو مجلس مجلسی نئے لگ دی اور کچھ بے آئینے ہی ہو جائیں مشکلات جمعہ علیہ پی اتنی صفحان دے بھی چوندی کہ ہر بند نے اپنی جہاتے ہی کھڑنا ہوں دے تے نماز پڑھنی ہوں دی مسجد دے اندر چھائیں مختص تھے یا پہیاں ہوں دی جائے نماز کائن چیڑی چوندی جرا ہمیشہ انگر کھڑا دے ہوتھیں ہی کھڑ اتھوں وہ ہی کینچی نہیں ہٹ دا ماشاءاللہ مولوی صاحب دے پیچھو کھڑن دا آ دی ہو اندھا تو واس نہیں لگ دا اگر جماعت دے دورانی پہنچ منجھے تو پیچھو پکڑ کے دروگ گنے یا چونکہ وہ کھڑنا ہوتھیں ہوں اسا جیڑے دوری سرویس کریں دے آسے جیڑے مسجد جیسا نماز پڑھ دے آسے ادھا چار پانچ بزرگ ہونے ہیں پیچھو سب پیچھ کھڑن نماز دے اور تقریباً بزرگی زینت ہوندن سب پانچ جوان تا ماشاءاللہ ہونے دور تھی دے ہونے دن اور آمینی سیتوں آخری رقا آتی جائے تھے دعا تو پہلے اپنے موتے ہاتھ پھرین دے تھے بہر نکل گئے سلام آتو پہلے لگے گئے ایک رویش آگئے یہ روٹین آگئی بارل سب پانچ زینت بزرگ ہوندن لیکن وہ بزرگ کچھ زیادہ زینت بڑھ گئے کہ جیڑا جی تھا کھڑا ہوندہ بھی یہ کہیں تھی جرت نہیں انہیں مسلح دے کھڑ لی ایک والی بزرگ کرمانہ لیٹھ تھی گیا صاف زیر اقامت شروع تھی گئی قد خامت السلاح صفحان کھڑیاں تھی گئیاں ان کوئی درکن ہو دی جہاں تھی کھڑے لیں بے بابا آیا تو نراض تھی ویسی لہٰذا جنہیں مولی سے تقبیرات الاحرام آکی اور نماز تا بچا ملی ہے لہٰذا ایک بند حمد کی تھی اوہ آکے تو دشاعتیں کھڑ گئی اے تک اوہ بابا دروازہ ٹھاپا ہے اوہ تقبیرات الاحرام کی تھی اللہ اپر بچو بابے کی تا اہم میں آگیا ہوں یہاں مطلب یہ ہے کہ میں آگیا ہوں لہٰذا اس نے بالکل نقوی لطیف ہے نقوی بڑی ہوئی گالی بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ سچی اور کوئی جوڑی ہوئی گالی اوہ ترون تقبیرات الاحرام ہی کڑا اس نے آقے کو ہٹایا ہٹا مرد بات کھڑ کے تقبیرات الاحرام کر کے ولو اشارہ کریں بہن تو تقبیرات سرد یہ عادت آلیاں عبادتاں جی نہیں ہوتی ہیں یہ بچو بانے چھوٹی ہیں یہ بارنا کو پہلے عادت باونی کون دی یہ پیچھے عبادت بڑھتی ماشاءاللہ جرہ بندہ جوان ہوئے اندھی عبادت عادت علینا ہوئے اندھی عبادت محارفہ تاہی کہ کرنا تا خدا کو سجدے جتا ہی بندہ کر گئنے اور فرمان ہے کہ تسا ہم مختلف مساجد جتنا زیادہ تھی سنگے نماز پورو سفرج ودے یا مسجد مختلف کونہ جہیں تبدیل کیتی ہیں کیوں؟ کہ جتنی جگہ تے تہاڑی پیشانی ویسی بروز معاشر اتنی زمین دے ٹکڑے تہاڑے سجدہ دی گوہی ڈیمن واسد تیار تابعیتہ گھبران دیا تا نہیں پیانا لہذا گھلی جو گھل چلی بہت بڑا وسیح موضوع امام زمانہ علیہ السلام دے زندگی دا میرے محترم چونکہ آج میرے تلی وقت فریئے تھے تسا ہی ریلیکس بیٹھے ہو اگر تھوڑی جی گفت کو تلانی تھی منجھے تک برات نویسو نا مومنین اکرام اے آخری جڑے ہن ترائے ہستیاں ایمہ تحرین چون نامہ دہمہ اور یاد اینا دی تسا جان دے ہو امامت زندانہ دیو جبہ زیادہ گزر اور اینا خون مدینے چون سامرہ گھنائے ہم سامرہ اس وقت کیپیٹل لئی دار الحکومت ہے بغداد نہیں سامرہ جس ویلے دسویں امام کو مدینے چون سامرہ گھنائیں اراپ دی نگری بغداد دی نال سامرہ اس ویلے سوڑے یارویں امام دی عمر مبارک چار سال جنات دسویں امام مدینہ چھوڑ کے این سامرہ یارویں امام دی عمر مبارک چار سالے یارویں امام چار سال دے ہن اٹھاویں سال شہید تین بار میں امام دے پاک بابا یارویں امام اٹھاویں سال دی عمری کے شہید ادھا مطلب ہے چار سال دے ہن جدہ مدینہ چھوڑ کے آئیں چویس سال سامرہ چھوڑے ہیں اٹھاویں سالی شہادت تھے ہی نا گل سمجھا دی بھئی میں یارویں امام دی گل بیٹھا کرے بار میں امام دے پاک بابے دی چونکہ تاریخ جری گل ہوندے نا تاریخ ہی اندھے پاس دے تھوڑی جہیں پچھوں پس منظر بیک گراؤنڈ جسنا پوندے فقی مسئلہ ہوئے حلال یا حرام مستحب یا مقرو ایمیں نا کرنا یا نہیں کرنا جری تاریخ ہی گل ہوندی ہیں ہی دا تھوڑا جہیں پچھوں پس منظر بھر سامرہ پوندے تاں سمجھا دا میڈا محترم جس ویلے داہما امام آیا اس واسطے یارویں امام کو اسکری آدھن اسکری کیوں آدھن اسکر آدھن لشکر چھونی علا ایریا امام دی ساری زندگی کینٹ ایریا جو گزری ہے اور بسا جانتے پہ کینٹ ایریا ہر بند دی آمد و رفت نہیں ہوتی جیڑا منجھیں تاؤں دی شناخت ہوتی جیڑا ملنس اوندھی بھی شناخت کرانہ ہی ہوتی گل سمجھا گئی یارویں امام نو اسکری کیوں آدھن جہیں ساری زندگی فوجی ایریا جو گزاری کینٹ جو گزاری اس گلوں اس تک اسکری بینک پاکستانی جی ہے نا اسکری بینک فوجیاں لے پینک گل سمجھا دی بھی یا نہیں بھی یعنی امام دی زندگی اتنی پہرچ ہے کہ ہر عام و خاص ملن دی طاقت نہیں رکھ دا یعنی انہ دی زندگی کو زندان بنا دی تا لی اے پہلی گل دوسری گل سنو تو سمجھا دی ہو کہ وطن دے بندے دا تعارف ٹھیک ہو دے اے فلان شاہ صاحب ہے فلان شاہ صاحب دا بیٹے کچھ مرید کچھ منن والے کچھ وسیب دے کچھ علاقے دے عزت احترام جہاں کوئی بندہ حجرت کر کے بینگریچ پہنچ میں دے اوکو بڑا عرصہ لگ دے اوہ علاقے دے بیچہ اپنا تعارف کروے دیا لوگ انہال تعلق بنے دی چونکہ او جنہی نسل موجودہ کھڑی ہو دی ہوتا جاندی نہیں ہوتا تا لہٰذا اے جو میں توالے علاقے دے بیچے کوئی دور درازے فرض کیتا جی میں تسا میاں والی ہے لے خانے وال گئے تو خانے وال بیچے تسا مشہور میاں والی ہے لے سارے کلو میلسیز دے بیچے گھرانا آیا حالے تاکو میلسیلیں مشہور ہیں پہلی نسل تا گزر وید یہ تعارف ہیچ اعتمادی لہذا اے جدہ ہستیاں مدینے چو سامرہ آگئے مدینے دے بیچتا چامر والے بھی ہن منان علے بھی ہن کچھ نبی دے اقیدت مندان دے پائیں ہن کچھ علی دے اقیدت مندان دے پائیں ہن اتا انہ ہستیاں دا تعارف ہی سامرہ دے بیچتا عالم غربت ہی چاگئے او نسلہ ناو عزت جاندیا نازمت جاندیا او تو حکومت دے پہ رہے ہیں کہ پردیس ہی چاگئے ہیں اترہ ہستیاں لہما امام آیا تا یاروان لا لئیتے اس ویلے عمر مبارک کتنی ہے چار سال آبازو شادر ہو میں انتہائی مطمئن دے گیا پری توجہ دے مومنین خرام یارو امام دی پوری عمر مبارک زندان جو گزری گھر ہی زندان نومہ کینٹ ایریے چاہی امام اور پہلی مشکل مدینہ چو سامرہ وطن نریہ پردیس پہلی مشکل تعارف ہی گھٹ گیا دوجی مشکل کینٹ ایریہ ہر بند آمد رفت نہیں رکھا دا ٹھیک تیسری مشکل اس کینٹ ایریے دے اندر جلہ گھر دیتا آنے وہ زندان نمائی ان اتھاں بیٹھے تو الہ امام اتھاں بیٹھے یاروان امام ہر پسو خطرات زندگی دے چراغ کہیں میلے بوجھ سکدے دنیا دے کونے کونے تے منہ نالے تشیع آباد موجودے وہ امام دے سب تو الہ دی مشکلے ہیں کہ میلے منہ رہا لکھ اموتا اے ہی پتہ کوئے نہیں جو حسن اسکری جرسدہ یاروان امام ہے ان دے گھر ایج کوئی اولاد ہے یا کوئے نہ وہی اٹھاوی سال کری ال جوان اور چبی سال دے عمر ایج اللہ نے یاروان امام انہو بیٹا آتا تیتا جرسدہ دے داروان امام ہے امام دے سب تو الہ دی مشکل مومنین سادات یاد رکھے جتہیں بیٹھے ہوئے توجہ کار پر امام دے سب تو دی مشکل پیاس نہیں کھانا نہیں امام دے مشکل جائداد مربے گھر نہیں امام دے سب تو دی پریشانی یہی ہوتی ہے امام دے سب تو دی پریشانی اپنے منہ نالا دی ہدایت ہوئی امام جدہ نہیں پریشان ہوئی منہ نالا دی ہدایت دی خاتے اساں یہ جملہ پہلے سنو چکے اسو بھئی اسرِ آشور مظلومِ کربلا نے جڑا خطبہ دیتے سارے قاتلہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ جڑے ہن ہاشمی انہ نالین حسین دے دو رشتے ہک میں کہے دا چاچاں کہے دا باباں کہے دا بھیراہاں دو جا میڈا رشتہ انہ نالے ہے کہ حسین انہ دا امام جڑے ہن غیر سیاد انہ نال میں رشتے کہ میں ہاں امام وہ ہن معموم میڈی کی تین بیت لہذا دو ہاں حوالہ نال انہ ساراں دے خون دا وارس میں حسینہ کہے دا باباں کہے دا بھیراہاں کہے دا اماماں اللہ نے شریعت چوارس کو اختیار مٹے چاہے وہ کیساس گھنے چاہے وہ معاف کرے میں حسین کلو پوری اتھاریٹی اصحاب دا خون معاف کرن دیوی آل دا خون معاف کرن دیوی ہیک لازے واسطے تلوارا پاو نیام چے انام دلالا چالی فکر کڑھو ذہنی چوں ترسل نلب کے سوچو جب تک میں ہاں زندہ توانی نجات ممکن ہے حسین دے ٹور ونڈ دے باد کائنات دی کوئی طاقت خواری بخشش نہیں کرا سا واری حضرت کیا درازوں میں میڈا محترم میڈا سیدہ پیان امام دی سب تو دی پریشانی امت دی ہدایت فرمیدن جب تک میں حسین زندہ میں معاف کرن دا اختیار رکھ دا میڈی شہادت دے باد ماخ دا امکان مک من رہے تُسا حجت خدا دے قتل چھت رگین قر خر سو لہٰذا بروز محشر تُسا ہی آمن ملے نانے دے سامنے میں حسین ہی نانے دے نال حوسا ہی لہذا آرام نال تھڈے دواغ نال بے کے سوچو کال ملے نانے کو گلہ نک رہے کہ حسین ہی تے ساری بخشش نہیں تھا ایدہ کریم کوئی بھی یہ ہو سی کہ میں پترہ بھرام دے قتل معاف کرے دا اور بھی حسین دے در تے آون جو کال میں دے نانے کو گلہ نہ کرے کہ حسین دی موجود گی جو حسین جی کریم ہی پہ ایسا جہنم جلگے گئے میں عرض کی تا امام دی سب تو ونی پریشانی منہ نالا دی نجات امام دی ساری محنت منہ نالا کو جنت تک پہنچان اولاد آدم دی ہدایت بے اینے ہی سارے وقت دے حسین سارے وقت دے ایلی تا یہ تبیتہ گھبران دے تا نوجوان توجہ فرمیسو لہٰذا یارویں امام دی بھی سب دی جیگی پریشانی ہے اے نئی جو میں جو شہید پیتی دا بڈی پریشانی تیرے یارویں امام واسطے اے ہی کہ دنیا دے کونے کونے تے سارے محیب پھیل گئے مذہب شیعہ دے منر والے حرجہ تے ہن فقہ جعفریہ رکھن والے چونکہ یارویں دا زمان پہلے دا نہیں دنیا دے کونے کونے تے الحمدللہ مذہب اہل بیت موجود ان امام فرمید خطرات دی مومنین دا ملین رابطہ اتنا ہے کوئی مخصوص گروہ جا کوئی اجازت مل دی ملن آن دے ہر عام خاص شیعہ سختین انہوں سامرہ مدینے چو نکل کے سامرہ سامرہ دے اندر کینٹیریا کینٹیریا دے اندر گھر اوہی زندان دی مانت نہ سوشل میڈیا نہ پرینٹ میڈیا نہ فیس بک نہ ورک سیپ نہ خطو کتابت آسانین الممکن ہون امام پریشانے جو دنیا دے کونے کونے تے منن موجود مئیڈی شہادت دے بعد میڈے منن ڈالا دے ویچ گروہ بنوے سن کج آکسن یارویں امام دی اولاد ہی کج آکسن کوئے نہیں جنہیں خبر جو نہ ہوئے وقت جدا پتہ لگ گیا بھی ترے سال ساڑھے ترے سال دا بیٹا ہی امام دا وقت انہ کو میں تا نہیں اعلان کر چکا کہ بھی میرا بیٹا امام میں میں خبر تا نہیں دی جو رابطہ کوئے نہیں وقت اے اختلاف تھی ویسی بھی ساڑھے ترے سال دا مہدی جیڑا حسن اسکری دا بیٹا ہی کیا او ایڈا چھوٹا بچہ ساڑھا امام امام ہے یا نہیں امامت ملی حکوم موقع دی نزاکت سمجھان دی بھئیے نا ایڈا وڈا ٹاسک ایڈا وڈا ٹارگٹ ایڈی وڈی پریشانی کہ تیرے امام نے یاروے امام نے تعارف کرانے امام مددہ خطرات ہر پاس خطرے دے بدل وست دے پائیں چھوٹا جیاں بیٹا حکومت دی بھی کوشش جو سارے حد تے پہلے مطمئنن جو امام مہدی دنیا تے آیا کوئن ہے کیوں کہ انہ پہرے لئے ہیں پہرے لئے ہیں دائیں مقرر کتی ہیں انہ دائیں مقرر کیوں کتی ہیں میں گل کوں ترائے زاویاں نال چھیڑ بیٹھا میڈا زین تا تریہان نالی میں مستقیم چلدہ پہ تو آدھی توجہ ودھنی چاہی دیئے جو گل سمجھنا چاہندے ہوتا انہ نے پہرے لئے ہیں امام حسن اسکری کون سامرد قید قین گھر زندان نمہ اتنے پہرے کیوں لئے ہیں تلے یاروے امام تے انہ دی وجہ کیا کیا ہے جنہیں بچا دے دے بیٹھن جوان نا کو کیا سمجھا ایک گل اتنے مشکل لئے ترائے زاویاں ترائے زاویاں میں چھیڑی یہ گل میں تریہ مستقیم سدھے نیمنا چاہندہ انہ پہرے کیوں لئے مولا دے گھر کو زندان لی حسیت کیوں دیتی مولا کو نظر بند کیوں رقی راندے انہ دی وجہ اے کہ انہ کو ہی یاد نبی دی حدیث کہ میدے حسن بہرہ جا نشیر دارویں آکے کرنی حکومت انہ کو پتہا حسن اسکری ہی جاروان بارویں آمن تا اید دھر لہذا نبی دا فرمان سچے کہ باروان عدل و انصاف نال بھرے سی دنیا کو ظلم دا خاتم کرے سی لہذا ابنو عباس دے فرمان ایک گھبر آگئین کہ یارویں حسن اسکری انہ کو پتہ آئی حتہ نال جو شہید کریں دینا ہر امام کو اے یاروان بارویں آمن این دے گھر انہ پالیسی اپنی فرمان لی کہ جی میں فرمان کو خبر ملی جو ہکموسا آسی تیدہ تختا چیسی تا لہذا انہوی فرمان امام حسن اسکری تے کڑیاں نگاہ رکھیاں پہلے تو بچہ آوے نہیں جی آیا تا اسا قتل کر دیسوں نہ مہدی آوے نہ ساڑی حکومت کو خطرہ پو اتنا تا دشمان جان دیان کہ اگر مہدی آسکدے تا ہی گھرانے چاہ سکدے جرا گھرانا علی و بدول دا ہے کیونکہ امام آئی نہیں گھارج سکتے تیب تاہر گھار ہوئے انہ دائیاں مقرر کیتیاں میڈا مہترم روزانہ خبر دیمین کہ حسن اسکری دیگار کوئی آثار نہیں جی میں فیران دیا دائیاں خبر دیمین کہ کوئی آثار نہیں موسیٰ دیامن دے میڈا مہترم اگر کسی مستور آثار نظر آوے نہ نارجسٹر تھی ویندہ رجسٹریشن تو بعد کڑیاں نگاہ جرہ بچہ دنیا تے آوے یزبحون ابناکم یستحیون نساء عورت جمعہ بچی جمعہ زندہ بچہ جمعہ سرطان جدہ مطہ موسیٰ ہوئے ستر ہزار تک بچہ فیران نے قتل کرایا اس جرم مطہ آوان موسیٰ ہوئے میرا مہترم اللہ دی ذات نے بڑا احتمام قیتا انہ دائیاں دی اکھان دی رب نے پر دی لاتے ہر مستور ایس آس ری روسی رومن دی آواز دائیاں دیکھن دا تک مجھ نہیں رومن فطرہ تے جیدی شے فطرہ توں دی دین ہو دیں رومن آئیب نہیں ہو دا جید رومن کو آئیب سمجھ دیں اللہ دے کانون نلٹکران دیں کیوں جو رومن ہی زندہ ہمر دی علامت ہے لہذا حضرت موسیٰ اگر نر ہو گیا تو ماں پریشان ہو گیا میرا محترم اگر ولادت تو بعد آمار تو بعد کوئی نہیں رن نا تا حسین دا بابا آئیب 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 تب ہی تک حبرات نہیں گئی میرا محترم میں عرض بیا کریں اللہ نے پرد دے لے جھولی دے موسیٰ چمک ماری پریشان تھی گئی دودھ وست روسی بچے گھاری جرام رہے اللہ دے آواز قرآن دیا چار ایتا پی پرد دا جھولی چپاتی بیٹھی پریشان اللہ دے موسیٰ دیماغ طرف ان ارض ای گھبران مطمئن تھی بچڑ پرد پلاؤ فا اذا خفت علی جلت زندگی خطرہ محسوس تھی فعلقی فی نیل نیل واند پی ایتا حوالے چکریں ولا تخافی ولا تہزانی توں ہیں ما تیدا دل کب سی میں زمانت پی دیندہ نا لا تخافی ولا تہزانی نا خوف خامے نا گھبرامے ان رادو ہو الائکے تیدا بچڑا میں اللہ تکو بلا دیسا بچہ ڈیندی پہی جدا واپس آسیا جہانی ہو سیا نبی ہو سیا قرآن سنن تے لطف تانب بہن آواز وشاد رو میرا مہترم جس ویل بی وحی تی اللہ دا قرآن تری چہر آیت پڑی ان راد دو ہو الائکے پی بچڑا تک ولا دیسا بی بی کو خطرہ محسوس ہوئے بی بی نے دریائے نیل دے حوالے کر چھوڑا میڈ مہترم بی آئین ہی جس ویل تنوار امام دنیا آیا بی بی خود جان دہن کتنے کڑے حالات اللہ نے سارا احتمام ہو خیتا جیرہ موسا وست خیتا حتی اتنا مختی رکھا اپنی باہر میں حجت دی آمد کو کہ جیرہ پندرہ شابان دی سکی ٹپی تیز یار میں امام دی جناب حکیمہ خاتون برک پاک منجن لگی تیز امام نے فرمایا ٹپی اممہ ٹیر بنجو آج میڈا جان نشین دنیا دے بی آدھ ہے بی بی حیران تھی کہ آدھ یہ حسن اسکری علیہ السلام علی پس دے بیٹا اتھ آس آل نظر نہیں آدھ سارا اپو احتمام جیرہ اللہ نے مزاوست کی تاہا اتنے پردے لئے جو گھار علی کوئی پتہ کوئی نہیں جو جان نشین آمن والے جس بیلے بارویں امام نے ماد جھولی چمک ماری تحج دویلہ آو کے سرسلدے چرکا اور بی بی خود روایت کریں دی جناب حکیمہ خاتون کہ میں دی دی پیم میں سورت انہ انزل پڑی بچہ نال پڑ دا ترہ بارو امام نال پڑ دا آیت القرصی پڑی بچہ نال پڑ دا او بے میرا محترم بی بی آدھی میں کو خطرہ محسوس ہویا ہن میرا بچہ آگئے انہ بنو عباس فراہین جنہ سب اکڑیاں نگاہ مجھ رکھا ہوئے جنہ سالے گھر کو زندان دا درجہ لیتا ہوئے انہ میرے بچے کو چاگرنے یقیناً انہ میرے بیٹے سرطن جدا کرنے وقت آواز قدرت آئی آواز نائی اللہ نے رحمت فرشت بھیجے بی بی روایت کریں دی میرے بیٹے مہدی کو لپیٹا نے آسمان لے پاس پرواز کر گئے میرا محترم موسیٰ مہدی دنیا تھی دوہاں کو وقت فیراؤ نہ دیا نسا دام لیس دوہاں کو زندگی کو خطرہ ہوئے دریائے نیل دے حوالے مہدی زندگی کو خطرہ ہوئے عرش اولاد حوالے اے فرق موسیٰ اور وارس موسیٰ موسیٰ زندگی کو خطرہ نیل دے حوالے مہدی دوران زندگی کو خطرہ عرش اولاد دے حوالے میں تیم عاد رہا تھا کہ آخری محمد کو پہ لیلی اللہ نے میرا آخر سب میرا محترم تیرے امام نے گھر دے اندر سرداب تہہ خانہ یعنی اجزہ آر گئے زیارت کارا دیو کتنیا سیڑھی جھک گئے اس ولی تیرے امام نے اپنے کمرے دے اندر تہہ خانہ بنائیا تہہ خانہ کو اتوں ڈھک چھوڑا اس دے اندر تیرے بارو امام کو رکھا ہون ذرا ذہن پچھنی گفتگو والے پاسے مدینے کی سامرہ تعارف مگ گیا غربہ دے عالمی سامرہ دے اندر کینٹ ایریا گھر زندان نمہ اس زندان نمہ گھر دے اندر کمرہ اس کمرے دے اندر تاہی خانہ اتھا بیٹھ تیرے بہر میں امام تے کروام نے یار میں تعارف پتہ نہیں پجلی گل نلزین جڑے یا کوئی نہ ہون اس نزاق ات انہ حالات دے وچ مومنین میں دوبارہ ہو پہلے لذب آدھا نہ کوئی انترنیٹ نہ کوئی میڈیا نہ پرنٹ میڈیا نہ اخبار نہ کوئی سوشل میڈیا دنیا دے کوئی کوئی منن والے موجود انہ کوئی دسن کہ بارو امام تھا آگئے جانشین آگئے تو وہ مہدی آگئے جیدی خبر میں نانا آپ نے کیا نہ آمد رف نہ آزاد نہ منن لدے رابط دشمن بک جاسوس نگہ نہ لہ دا آئے آئے حسن اسکری دا بیٹا ہے یا کوئی نہ اگر سا کو خبر مل مجھے تسارتان نا جدا کرو نہ اوبار ماں آوے تے نہ ساری حکومت کو خطرہ ہو اگلی سوال ہے کہ اللہ نے جملہ پی آہدہ جملہ موت آرزہ اللہ نے تیرے بارو میں امام غیب کیوں خیط ہے تو سا جان دے ہو اللہ نے قانون بڑھے کہ جیڑے میری نعمت شکر ادا نکر سن میں نعمت خس گندر آنا شکر کر سن اضافہ کر سن میرا محترم ان نازم قائنات خدا نے تاریخ دنیا ظلم دی تاریخ جوٹ دی تاریخ قتل غارت دی تاریخ حسد دی تاریخ بغز دی تاریخ دی تاریخ دنیا وست اللہ نے ہدایت دے بہرہ چراغ بڑھے ہن میرا محترم ان تاریخ دنیا تاریخ گلی اللہ نے پہلا چراغ لایا ان شریر لوگا نے چراغ ہدایت ترور چھوڑا اللہ نے دو جا لایا ان قروشنی چنگی نہیں لگ دی انہ او توڑا اللہ نے تیسرا لایا انہ او توڑا اللہ نے چوتھا لایا اے چراغ ترور دے ہیں اللہ بیا چراغ دے ہیں جی میں گلی سٹویٹ لائٹا ہوتی بارہ لائٹا کل خوٹا ہوئے پہلی گلی لائٹ لگی محل اللہ چھوڑی انہ بی لائدت انہ او ترور مواقع کہ انہ کوئے اس وقت تک میں نہیں دے ملی انہ دھکے کھامن جب تک انہ دے اندر روشنی دی معرفت پیدا نہ ہو سی اللہ بن منگ حادی دے دائے بن منگ اللہ نے علی دیتا انہ ہدایت چراغ تورا اللہ نے بن منگ بدل حسن دیتا انہ قدر نکی ہدایت چراغ تورا اللہ نے بدل حسین دیتا انہ ہدایت چراغ دی قدر نکی تی وہ تورا اللہ نے سید سجاد دیتا اللہ بن منگ دیتا جل آخری چراغ دی باری اللہ کہ ہون تک بن منگ دیتا ریا تو سب بھی شعور ہوئے جب تک پڑھ اندر شعور تک ہمرا تا نہیں ہمرا جب تک اللہ تا ظلم دی تاریخ جب تک پورا معاشرہ اللہ مان نہ کر سی ہون رہ دے پہ جی ظلم دے طوفان پہ چل دیں حال اگ ظلم کی حال مول ظہور نہیں فرما مول ظہور تدن فرمی سی کما مول ات ظلم و جور پوری دنیا ظلم جور نال پور سی مطلب حال ظہور جو نہیں تیا حال مزید پور ہم رہ نا حال کوئی قتل غارت نہیں مزید قتل غارت ہم نہیں حال کوئی بغض دی اگ نہیں مزید بغض بدن حال مزید کوئی نفرت نہیں یہ تو مزید نفرت سک بھرا ایک جنازت نرل سن یہ تو مزید نفرت میں سک زلم و جور دنیا پور تھی چکی ہو سی اگ عدل و انصاف نال تیر امام نے پور کرنی ہے حال تاریک ودن ظلم دیا تاریک ودن رشو دیا تاریک ودن سود دیا تاریک ودن قتل غارت دیا حال حال ظلم ودن وقت تیر امام نے آکے جی میں ظلم دنیا پور ام عدل و انصاف نال تیر امام پور کر چھڑے سی میرا محترم انہا لوگاں نے قدر نہیں کی تھی ہر بندہ دل دی ترہ پاس کوئی نقوی تو منے دے کہیں رنگ تو خدا کو منے دے میرا محترم کوئی ملہد جی غیب تا یقین نہیں رکھ لا دین انہا کوئی دین نہ کوئی جبریل نہ کوئی وحی میڈی گل اوکی تا نہیں تھی گئی لیکن جتنے دین پرست چاہے زمینی دین منہ دن یا آسمانی دین زمینی دین تو مراد ہندو زمینی دین آپ بنائیں سیکھ بودمت حتہ زمینی دین آسمانی دین یهودی عیسائی مسلمان آسمانی کتابات یقین رکھ دیں نا چاہے زمینی دین یا آسمانی دین میرا محترم چاہے کوئی مہدی کو یان دا یا نہیں یان دا کہیں کو تعارف ہے یا نہیں لیکن جلہ ظلم و جور دنیا پور تھی سی ہر مرد ہر ظلم کلو تانگ ہو سے چاہے باہر میں گنیان دا یا نہیں ہی کوئی تیوجیاں ہو جلہ ہی ظلم کو مقاو ہا جلہ ہر بند کوئی تا ہو ہے جلہ ظلم کو نجات لے ہو ہو ہے کوئی تا ہو ہے جلہ عدل و انصاف دا بول بول کر ہے جلہ پوری مخلوق انسانیت ظلم دی چکیچ پس مافی دا کنٹرول ہو سی اشراف دا اس و نب پنیانو پیسد مخلوق غلامی دی چکیچ پس 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 کے رگ ری چکی ہو سی لگا ہر بند پھر کے اکسی کوئی تا ہو یا نجات لے و اس و کوئی نئی جرم مہدی رکھا ہون آدھا بھی مومنین اقرام ہون میری تمہید تھی گئی مکمل ہون تُس اجازت دیو تا میں موضوع شروع کر گی میرا محترم اترائی مقدم میں تاری خدمت تیج عرض کی تیم سب تو مشکل مرحل امام مواسط اپنے من انا لکو اپنے بیٹے دی آمد دی خبر دیو جت بیٹھیں ات تا میدید بجود چھپاونا انا کو درباریاں کو پتا نہ لگے تے کونے کونے تے محبہ کو پتا لگے تا کہ میرے بعد امام مط فرقہ نہ بنے میری شہادت دے بار یعنی یاروہ امام انہ دی خیش ہے کہ میری شہادت دے بار میرے من نال کی اختلاف نہ ہووے کچھ آخسن بار ہائی کچھ آخسن یاروہ امام دی اولاد ہائی کچھ آخسن کوئی نہیں ودیر قناہ خبر مل لی جو ہائی کیونکہ علم امام مط جان دی جو میں جوان شہید ہو مجل میں دنیا دے ہر ہر قوانے پہ موجود مومنین قرام میں کوشش زائے نہیں بیا کریں ایک ام از کم ترہ چار مجلس چاہی دیا ہن اجی میں کوئی مجلس سارا ڈیٹا بیان بیا کریں مومنین قرام چونکہ امام مط پہ پہلے بن چکے ہیں امام پریشان ہے کہ میں منع نہ لے امام مط مط دی وائد تین امام مط موضوع دے دوسرا جانا دے ہو یا نہ جانا دے چلو میں جلدی دن جملہ دست چھونا اے میں انہ دی گل نہیں پیا کرنے جنہ امام بارگر نہیں آدھے جنہ اندھے راندھے یعنی منع اندھے گل جنہ امام مط فرق بنے سید سید سجاد واپس ملے جنہ مولا امام ایلید ہو گئی وقت ایلید مولا دے شہاد آدھے بعد ایلید بچنہ کو ملی مولا حسن بن مولا حسن شہید مولا حسین بن مولا حسین شہید تھی جب تک ایلید بیٹے کھڑے ہوں میں ایلید پوترہ تو امام نہیں ہوئی سکتی اے ہی انہ دی قیاس اے ہی اینا دا گھڑا ہو یا فار مولا کہ ایلید بچنہ کھڑا ہوئے تا ایلید پوترہ کو امام نہیں مل دی کیوں پچھو جو روٹین ہی جائے امام تیرے فیصلہ دا نام نہیں تیرے گیس مان دا نام نہیں خدا دی ایرائیت دا نام لہذا سید سجاد دی امام دا انکار کی تا کیوں ایلید بچنہ جو امام تان دی پی جو ایلید بیٹ کھڑا ہوئے تا ایلید پوتر دو امام نہیں مجھ نہیں لہذا پہلا فرقہ امام دی بنا قیسانیہ بعد حضرت مختار علی پاس ٹور گئے محمد حنقیہ نال زیادہ پنٹیکٹ حضرت مختار دا تھی گیا اس تو بعد مہتر حضرت سید سجاد دے بیٹے مولا باقر علی سلام کچھ بند مولا باقر دے انکار کر گئے حضرت زید علی پاس طول پہ زیدی بن گئے زیدی فرقہ امام مد بن لہذا جید صحیح من مولا باقر علی پاس ٹھول گئے مولا باقر کو اللہ نے بیٹا جعفر صادق نہیں تھا مولا جعفر صادق دے بیٹا جو بھی جناب اسمائیل دیر سارے بیٹا جناب مولا موسیق قاظم علیہ اسلام امام مولا موسیق قاظم لوگ آن نہیں بڑے بچڑے کوئی امام مز دیت ودہ تا اسمائیل دین ایچ گیس ماران آلے گمرا ہاتھی دے رہے جناب اسمائیل تو مولا زندگی جو فور تھی گئے باز روایات دیں مطلب خود امام مق جو امیل جان لشین ہے لگل اپنی زید تک پکر ہے جو ودہ بیٹا جناب اسمائیل اسمائیل بن گئے اور جناب اسمائیل اللہ پاس اسمائیل فرقہ بن گیا حال تو بڑی تعداد اسمائیل فرقہ اور جناب ساری سرائی کی چاہت شاش شاش نہیں فارس شیش 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 یک دو سی چھار کان شیش ہفت ہشت نک دہ لہذا او جا ساری مربج زبان مربج زبانی شش امام شیش امام چھ امام امام لہذا حضرت جعفر صادق تک روک گئے وقت انتے سلسلہ نکل گیا جناب اسمائیل اللہ پر وقت ایک آخری فرقہ بن گیا کہ ستم امام دو امام مد انقار کی تو بن گئے واقفیہ واقفیہ فرقہ او حضرت رزاد امام مد دے او چودہ دا قیل پتہ نہیں میں کیری گل کرنی بھئی حضرت رزاد زباری چودہ دی زباری دے برابر ایدہ مطلب ایو ہے کہ جائیں تا سلسلہ امام اٹھویں امام تک پہنچ گئے بلکہ ایسا مولا رزاد سلام پڑ دے لے سلام پڑ دے السلام علیکہ وعلا آبائی سلسلہ وعلا ابنا ایک اربا موتا جیرے تیلے تو پہلے تیلے ست ابو اجزاد امام انہ تیمیدہ سلام تیلے باگ جیرے تیلے چار بچ امام انہ مہی سلام جیرہ رزا کو منہ دے پہلے ست دے کہے لے آخری چار دے بھی کہے مجیدہ مومنین اقرام ہورے امام پہلے فرقے بن چکے ان مزید مولا یاروے امام مولا حسن اسکری علیہ سلام دی خیش اے ہی کہ مہی شہادت نما فرقا مہی من درمیان نبھر عدی اپسن اولاد ہی عدی اپسن اولاد کوئی نئی ود جنہ نکبتہ لگا جو ساڑھے ترائے سال دا پوکر ہی ودو عسن ایڈا چھوٹا بچہ ساڑھا امام قیمے امام دی سبت ودی پریشانی ہی حالات سخت نیڑے ناکو نیڑے سامنا جو میرا جانشین ہے پر یال ہر بندے کون سامنا جو میرا بیٹا ہے مہدی ان امام نے جیری نوجوانوں سارے تک کتنا اوکھا بار میں نور پہنچے ان تک حالات نزاق پتہ لگ گئے میں سار بیک گراؤنڈ تک اس گر بیک گراؤنڈ بنا حدیث نہیں پڑھ سکتا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا لحظ بیان نہیں کر سکتا جدت محنت مطالعہ دی ضرورت ہے پتہ نہیں کتنے سارے کتاب بہت نچو ریچوں میں اچقیدہ خلاصہ کٹ گئے خدمت پنجاز سٹھ منٹج پیج پیا کرے میرا محترم جس بہرمہ امام دنیا آگیا میں بد پیا مدینہ سامرہ سامرہ کینٹ زندان گھر گھر کمرہ کمرہ اندر تہ خانہ اتھا بیٹے ہدایہ چراغ نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی سوشل میڈیا نہ کوئی آزادی خبر ڈیمنی کونے کونے تاکہ تاکہ شیعان دا نمہ فرقہ امام مط نبر تیرے امام نے حکمت بنائی دیر سارے حکمت تا بیچوں ہی حکمت تولی خدمت اجھے عرض کرنا چاہاں دا مخصوص لوگ جرے اپنے تعریف کرا کے نشانیاں دیکھے پورا تعریف شناخت کرا کے جیڑا وفد امام کو ملنا راندہ ہون حکومت کوئی پتہ ہون دا کہ حسن اسکری کو ملنا دے پہنے سامنا پہندا جو میں کہکو ملنا ہونہ دیوتے انہ دیا نگاہ ہونہ سخت ہوئے دیا کہ حسن اسکری کو ملنا چاہاں دے لہٰذا انہ دا حکمت عملی اپنے کیا بڑیا تلاشیاں رفض آدھا اس دو بعد تھوڑی ملقات دا ٹائم ہون دا امام دا رووی امام مطالب امام نے کہ ایک جانور سی باکی تا میں اپنے منع نہ لکھو گوشت دے منا چاہاں دا انہ کہا جی بڑی چھوٹی جنگل ایک گڑا تا لہٰذا اگر فرمیش پہ کریں دے جانور دی بھئی بادشام واسطے جانور کو منا کڑا مسئل ہے امام نے جلے جانور زبا تھی گیا گوشت آگیا امام نے زیادہ جو زیادہ گوشت دیا ونڈیاں سرائی ونڈیاں دیں تکڑے گوشت حصے بڑھائے امام نے حصے بڑھائے جتنے زیادہ دست امام لگ دا بن گوشت خرابت ہی دے نہ کھڑ دے تا امام نے زیادہ تو زیادہ حصے بنے دے گئے جتنے امام حصے بنے دا گیا اتنے بنے دے گئے امام نے جیڑا وفا دایا پورے علاقے دے نظر امام مطنق ہر منہ گھر کون ذہن نیچ رکھا ہر گوش جیڑے تکڑے پیک کی تا امام نے نہ لکھ دیتا امام دے فیلانے منہ دے گھر دے میڈا محترم اگر تو سمجھ زواری دے اگر تو گھن نو خجور تو کوئی مل نا نا کرب لاش پین دیتی سمجھ دی کہیں کو تصبیر دیتی سمجھ آن دی کہیں کو سجدے گا دیتا سمجھ آن دے کوئی بندہ کھر بلا کی اتنی کچھی گوش دی ونڈی چاہی آج دا زواری پچھ سی زوار کرو بھئی ایک گوش دا کتو گن جدہ امام نے حصے دیر سار بنائے ہون مہترم جدہ امام نے حصے بنائے حر منع نی دا نا نی دا فرمایا ہاں جس وطن تے گوش دے سو تے سو تے سا مرہ دے بچھو ایک گوش کیوں گھنے وے آخ امام نے گوش دیتے او پچھ سن کیوں دیتے اللہ نے یار امام کو بیٹا اتا کیتا ہے میں او دا حقیقہ کیتا ہے حقیق دا گوش دا مومن دا گل اگلی 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 اتہائی بزرگان تا گوش دے من دے حکمت تا کو بتا ساریا مراعات علی اللہ ختم وظیف اللہ کو نا مل حکومتی بجٹ اللہ اللہ لٹ گن دے اللہ نا مار غربہ دی چکچ پس دے پیں ہن تھوڑے ہن جرے مالدار اکثر غریب قدام گوش پک دا ہا کہ جدا ماما چڑیسن گوش انہو دست امامت بلکتوں میں یہ ڈھیرتے ماما دیسن گوش اپنے بچے کھاسن تا پشن امم اصادی گھن اجکی میں گوش پک مال سے سی تولہ بار میں امام آئے خوانیاں زدگی در اب شاد رہو میں بہت مطمئن ہو گیا میں جو محنت گی تولے تک پہنچا گی بار میں امام دا تعارف ترائے ساو جانور ترائے ساو جانور امام نے زبا قرآیا مختلف علاقہ چون لبنون فلسطین شامعوت فارس قوم مشہد خلصان شمالی جنوبی ہر علاقے جو منن رالے امام دی ملقات وست وفد ویندہ تلاشی نیقے ویندے ان گوئی تکڑا گھن کے ویندے ان اتا اس ونے پتہ لگا جلہ جار میں امام دی شہادت ہوئی پوری کائنات جو مذہب اہل بیت بچے بچے نیقا سادہ امام باروہ مہدی آج با ہے سبحان اللہ سبحان میرا محترم دوسری حکمت آخری گا لے کرنا چاہ دا جس گھر سر ویندے جن اقل گوش جن تک نہیں پہنچا انہ پچھا مولا سوارہ جان شین قون اس مولا نے فرمایا جہدی میں جنازہ پڑھا دوسرہ نہ دیکھائے جوان بچے بالغ نہ بالغ لوگ گیس مرین جہدی میلا جنازہ پڑھے سی میلا جان شین تو آلا بار و امام تو وہ مادی حکومت لکو شاق ہائی کہ بچے دنیا تے آ چکے کئی واری کوشش کیتی شہادت دی ناکام رہے میرا محترم جلزار لے کھڑے ہون حکومت مطمئن نہیں کہ ہون وہ مادی اگر ہے سیتا بچے سادی حکومت کو خطرہ ہے کوئی لہذا ان جیڑے پین منن والے انہ یار میں دی شہادت احتجاج کرنے شور مچامنے لہذا ظہر تا دیکھنے ہیں ہون یار میں امام دی جنازے کو کجڑی رکھو پورے علاقے چیت لادے پوری حکومت گورنر رامن وزیر رامن مشیر میں اصا اپنی صفائی دے سوں جو اصا یار میں دے سجانہ سے اصا نی مرایا سادے بھولے شیعہ اور یقین کر ویسن کہ جنہ اتنا احتمام کرائے جنہ وزیرہ کو جنازے صدائے جنہ مشیرہ کو جنازے صدائے جنہ پوری ریعت کو صدائے جنہ حکومت اتنا احتمام کرائے او کی تنظر لے سکتے ٹھیک انہ تمام حسطیاں دے وچوں صرف تدہ یاروان امام جنازے اتنی تعداد مخلوق آئی جنازہ حکومت دی سکتا تھے اللہ تعارف کرام نہ ہو ہے نا تو کہوں چڑھ تو پہلے پہ گئے ماشاء اللہ میرے محترم جا فارق زعوب یارویں امام دا بھیرا ہی تلے بار میں امام دا سکتا چا 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 در بار آمد رفض رکھ دا ہا ہی کو حدی توفہ دیا تھیلیاں لگ دیا رش ورد دیا مخبر کریں دا ران دا لہذا ہی کو تیار قیتہ گیا جنازہ تائم پڑ ہم میدہ مہترم جنہ سفہ لگ گیا وزیر مشیر ریت ریاستہ دی گورنر حکومت سختین آڈر سارا حسن اسکری دی جنازہ شرکت کرنی بہت سکر اعلان کہ حسن جانشین ہے کوئی حسن اسکری دی جانشین ہے کوئی نا یہ ہکو بھیرا ہے جنہ سالی جھولی چھ بیٹھے درباری ہے میدہ مہترم سفہ لگ گئیا سفہ لگ گئیا جعفر قضاب جنازہ دے قریب ریبا ید لفظ ہن چار سال دا بچہ سارت مصطفی علی امامہ کندھا تے عیری یادی ابا سفہ چوئی میں چمکے جی میں آسمان دے بجری چمک مارے دی ہے امام آکے جفر قضاب دی ہتھیں دی آکے ہتھ چو بازو چو پکر کے زور امام مطنال ہٹا فرمائے دی حق من چچا جان دے جنازہ مطنق پوری حکومت دی سازش تے امام دے جنازے پر ہم وڑنا مٹی جمیر اور جتنے ایکنے وزیرا یا سارے سر تے بہن رکھ گئے حسن اس قریف اللہ نے ادری دے کہ امام دی ہے لینہ تعارف اجڑ چراغ خدا روشن کرے لوگ ہمیں بھوکا نل نہیں بجدہ رہن جا ناجوان او بڑی حکمت نال نور مہدویت باہر میں امام دے پاک بابے نے سالے تک پہنچائے اتنا ولا جنازہ ترے باہر میں امام دے پاک بابے لیکن او جنازہ نہیں گنگا ایک بابا ایلی چاہیے چاہیے ایک بابا سلام آن چاہیے ایک بابا چھوٹے چھوٹے شہزاد دے جنازہ حتان حلی مندد دی مجلے سی حسین دی مات دکھ پڑنی چوتھا پا چھوٹے مرد کوئی مرد سی را نفی سا جائیں صدقی صدقی دیر سری تولانی مجلے سن گئے حج آمین ہاں نہیں بھری دا عبادت نام مکمل لگ دی امری کون دا غیر پمن شہادت محرم کی نامی پڑھ سنگا دربار پڑھ ہاں میں کوئی یاد شہادت جمل میں پڑھ سنگا میرے محترم مقصد اربعین لیلتا فی مرازیہ ایڈی زخمی کرواتی نہیں بدر سنگا سنگھ 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 مقصد اربعین لیلتا فی مرازیہ او جوان ایڈی زخمی حسین دیما کرواتی نہیں بدر سنگ چالی دنی تک اے حالہ تا رہی چالی زدگی دے آخر بابے دے بات مجدت دنی زندہ رہی پہلے پنجی دیاں تک کچھ حالہ تا بہتا رہی جو بابے دے گھر نہیں دی دائیں سہارا گھن کے دیکھ وین دی دی بابا ہی سارے بیٹھے رائے نہیں کھڑی سائلت بابا اے حسد ہنم مگدی دیں اجر اکمل اللہ شل دنیا دے غم مل کھڑا نہ روئے کیونکہ بی بی دی شہادت بہت بڑا تلانی موضوع ہے میں شہادت چند جملے پڑھ چھوڑا میری قوم دا غیرت ماند سادات و مومنین آخری چاہلی دی او حال آلا مقام تے بطول بابا بیٹھے دید پیس زہرا تے ایوے تُوہے بھائی بدھا کہ فرمیدن حلومی علیہ یا بنی آخری بطول بہو دکھ چھوڑا چھوڑا میں لہا آخری توں بدین چھوڑا دیں جنت چھوڑی جتے میں کو سکون نہیں میرے دکھے وین کریں دی فجر تینا بطول تکل تعبیر پوچھ جب بابا آدھا بون لکھ نٹے نی تھک پھئی میں آوان تعبیر تھا سمجھ گئی رہی علی کو حق ماری اس یبنا ام قد نوی یقی لیا نفس یائی میری زندگی مو مومنین اگلا جملہ ایلی جگر برداشت کی آنے آدھا تسم اوسو تی باد آدھا 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 اے جو عدی علی کو رو مجھ آدھا 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 مقرر کرے انہا منج کے دست چھوڑے نہ بطول ہو سی نہ رو سی اسی کا بھی اشیاء آفی قلبی یا علی میں دل چند وسیطہ کرنا علی مولا بیٹی تے بہہ گئے زمین تے علی لگی رہ بیٹھا مرے تے علی بھی جان تا جو بطول وسیطہ کرنی آدھا اوسی کا اللہ یشہد آغدن جن عزتی من حال اللہ اللہ غصب حقی جن چھتے نی کو لٹے میرے چناز چنہ صدقے 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 شل آپ نے غمج کا رہنا رہو ہیں وقت اعزان قریب تھی من والا میں جلدی دن الفردان اوسی کا اللہ یشہد آہدن جناوزتی من حال اللہ اللہ زلمونی جن فق تماج مار نام ملے چناز اوسی کا اللہ یشہد آہدن جناوزتی اللذین قصر ازلا جنا من بسن زخم دی یا علی من چناز چنام غسل نی وقف نی وحن نی میکو غصر نی میکو قف نی آپ پا مام اللہ جانے اگلا جملہ جن نی جا دا سی آت نی ہاں جا سی ودف نی باللی میکو رات دے لے دل نک قدان قدان ازا حادت الویون ونامت الابسار منا اسو جناز جام مدین آنس لا تغلم آہدہ میری خبر دا نشان مٹام کہیں کو پتہ نہ ہو جو کت سندی ہو یہ نبی دی انہ وسیط دے بات نسا روپ بے حیلی چم رہے حق الماری فزا فزا میری بدن چادر پا میری بدن چادر پا حسنین نانے دی کبر تے بنیو نسو اما گاڑی بیماری حسنین نانے دی کبر تے ایلی وسیط سنن دے ایلی دا وجود کم دے ایلی مولا دا وجود کم دے بدول دی وسیط سنن دے ایلی مسجد نبی ترگ فزا میری بدن چادر با اگلا جملہ ملو دیکھ ست سمجھ سیا آدھ میری چہرے چپکر کے رخ کاب دو کار مشہد جان علی شکازمی ترے جماد ثانی مام رضا دے حرم دے بالکل نال قید ملت دفتر شہادت پڑھ دا جملہ پڑھ فزا میری چہرے چپکر کے رخ کاب دو کار انہا فرمایا ایڈی زخمی ہینا چہرے نہیں بدل سکتا نتنا کیا فزا بینا رخ بدل جائے ایڈی زخمی شلعہ اپنے خمج کار مرحبا بڑے دردان آلے عزاد آلے اوہ حسین دی ماد دکھا تے روم آلہ شلعہ اپنے خمج کار منظر ترائب بنے آلی مسجد النبی حسین نانے دی کبر دے فزا میرے بدل چادر بیرے دے بارو لگی من کچھ دیر دے بعد ترائب آری حقل مارے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ جواب آگی تا سمجھے زندہ جو میں چھوٹ کر مجھے سمجھے حسین دے مومنین کلام حسنین نانے دی کبر دے آلی مسجد نبی فزا بیرے جب حجدی بدی چادر ڈھال گئی زہرات آخری بیلہ آگئے دنیا چھوٹ گئے صدقے 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 شلعہ کہیں دو کجنروں میں دعائی دے سکنا مجھے مطرہ من حسین نانے دی کبر دے روڈا روڈا اکھ لگ گئی حسین کیوں روڈا اما بھی مارے مو چم کے فرمی دے نبال دنیا تو ٹر گئی نوجوان آب نزا ہوئے بطول جہیں ما بچ رہ ہوئے حسین آوے مال دی خبر نوے بھیرا بچ دی آن حسن جھڑ دے حسین اچھے دے حسین جھڑ دے میں نہیں سمجھا سکا غریب جھڑ دے امیر جھڑ دے غریب اکنا مرے دے نیابت قدمات تو بابا سبی مر گئی جنہ آئلی سنے جو پتول دنیا تو ٹر گئی سکت اللہ وجہ دی علی عبی طالب چہر دے بھر علی جھڑ پہ حسین نہیں سمجھا جیڑا آئلی خیبہ جنہ جھڑا آئلی عورت خندق جنہ جھڑا بدول شہدت سنے جھان پہت آدھا بیمن آوزا آباد یا بنت رسول اللہ بدول تیرے بعد میں کو تر سریع کون ریسی رہرہ تیرے بعد میرے غریب ہو گیا میرے درد سنے اللہ کوئی نہیں ریا بس درواز دیں نو جوان حق مارین اما فضا درواز خود آؤ بچڑے پہلے کھانے کھا گئنو حسن چپ رہے حسین اگر مد کیا دے میکو سجان میکر بل آدھا بری جنہ دی امام مر بن جنہ بچڑے کھانے نہیں کھان دے درواز پھردائی نو جوان دو بھرا آئین دو بھرا آئین مر سر دیکھیں حسن ماد سران دی آئے حسین ماد قدم آت موان رکھائے امی ماد آدھا دلیا بیٹھا جب دے ترائی مائن تیتنے سی وائن سن جات دلی باد مقام مال پہلا وائن کر کے آدھ کل مین یا مائن 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 سن مائن بڑی بجڑا سر دی جواب لے دستور حائی 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 سمجھانا دی صدقیان او جوان مائن جنا دی مائن مائن تنیا تو مائن دستور بچڑ مین کر کے رو نین مائن 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 زہرا بچڑا حسین تریا موسیقی 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 موسیقی